بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کے بعد بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے شادی کے دس سال بعد بھی یہ ہو سکتی ہے شادی کے بیس بتیس سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے سو پاکستان سے اور پاکستان سے بہر ایک دو تین یعنی اتنی زیادہ شکایات اور اتنی زیادہ کالز اور کانسلنگ میں میرے پاس آنے والی آلماست ہر دوسری خاتون کو جس بات پہ دکھ اور تکلیف ہے کہ ہائے میں اتنی لائل اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے اتنی محبت کی اور یہ شادی کے نو سال کے بعد شادی کے اکیس سال کے بعد اس کی اپنی عمر اتنی ہو گئی تھی اور اب اس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے اور اب اس نے یہ کیا کیا اور اسی طور پر برلکل ابدائی دنوں میں یہ شکایت ہو جائے تو جب یہ خواتین میرے پاس تشریف لاتی ہیں تو غصے سے بھری ہوتی ہیں فرسٹریٹڈ بھی ہوتی ہیں اور اس غصے کو کہیں جانے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی یہ ایک سیلابی ریلا ہوتا ہے جو ہر چیز کو ہر خوشی کو بہا کے لے جا سکتا ہے میں امطور پر ایسے میں ان کو چار حل بتاتا ہوں اوکے یہاں مجھ سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے جا کے اپنی میاں پر لڑائی کے لیے ایک میدان جنگ تیار کیجئے اور اپنی تلواریں ان کو تیز کر لیں بھالے تیز کر لیں اور اس کے بعد اس پر حملہور ہو جائیے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ پر تلوارے ہیں بھالے ہیں تو اس کے پاس توپ اور تفنگ ہے اور اس کی جب توپ چلے گی تو آپ مارے جاؤ گے سو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو گلٹی ہوتا ہے جس نے ایک قصور کیا ہوا ہو وہ جب آخر پر بات آتی ہے قصور ماننے کی اور قصور وار ہونے کی تو اس کے بعد وہ فیصلہ ماننے سے بھی انکار کر دے گا اور ممکن ہے آپ کی آثوریٹی آپ کا رشتہ اس کا بھی انکار کر دے اور اگر آپ اس سے ذرا نیچے ہیں تو ایک حکم ہوگا اور آپ اس کی زندگی سے باہر سو ون آپشن لڑنے کے انتیجے میں اگر کوئی بائنڈنگ ہے آپ کا وٹا سٹا ہوا ہوا ہے اور بہت سے خاندانی پریشر ہیں اور وہ آپ کو ڈیورس نہیں کر سکتا یہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا تو بھی سوچئے کہ اس کی ناراضگی کا اس غصے کی لڑائی کے بعد جو امپیکٹ اور اثرات ہوں گے وہ اتنے وسیل اثر ہوں گے کہ ہیروشیما اور ناغا ساکی کے بامتوں بچارے پیچھے رہ جائیں گے اس کا اثر آپ پہ پڑے گا اس کا اثر آپ کی اولاد پہ پڑے گا اس کا اثر آپ کی ڈی ٹو ڈی خوشی پہ پڑے گا اس کا اثر آپ کی ویران اور سنسان راتوں پہ پڑے گا اس کا اثر آپ کے جو مالی وسائل ہیں ان کے کم ہونے پہ پڑے گا اس کا اثر عزیزوں اور رشتہ داروں کے ہاں جانے نہ جانے فیصلوں میں آپ کی شرکت سے پڑے گا سو پوری زندگی ہے جو آپ کی اس ایک فیصلے کے بعد کہ آپ لڑنے کے لیے گئے تیاری کر کے گئے اور آپ لڑے کہ تم نے اپنے موبائل میں اتنی لڑکیوں کے فوٹو کیوں رکھے ہوئے ہیں تم ان سے باتیں کیوں کرتے ہو اور تم ان سے ڈائلہ کیوں کرتے ہو اور تمہارا میں نے یہ پکڑا ویسے یہ عذاب آتا کیوں ہے یعنی ابھی ہم اس کو نہیں بات کر رہے کہ آپ لڑے کے نہ لڑے یہ عذاب آتا کیوں ہے ٹو لگانے سے ٹو لگانے کے نتیجے میں میں نے آج تک کبھی خیر پڑتے نہیں دیکھی حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کسی کو پکڑا تھا کہ تم گھر بھی کے اندر شراب پی رہے تھے تو اس نے کہا کہ اوکے یہ غلطی تو میں کر رہا تھا پر یہ میں نے ایک غلطی کیا آپ نے تو دو غلطیاں کی آپ نے ٹو لگائی پھر دیوار پان کے اندر آئے پھر آکی مجھے ارسٹ کیا یا کروایا تو دیکھئے تو دو تین غلطیاں آپ کے انڈ پہ ہو گئیں ٹو کے نتیجے میں جب بھی خاندان میں لگائی جائے گھر میں لگائی جائے آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی ٹو لگائیں یا میاں کی لگائیں ہمیشہ وہاں سے نقصان ہوتا ہے آپ کو ایسی چیزیں کا علم ہو جاتا ہے جو آپ کو علم نہیں ہونا چاہیے اور ہو بھی جاتا آپ اس کا کر کچھ نہیں سکتے تو نتیجے تن آپ کی پریشانی اور فرسٹریشن اور دکھ بڑھ جاتا ہے خوشی سکھ ہو جاتی ہے اوکے سیکنڈ آپشن جو ان کو میں بتاتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوکے نو فائٹ تو سیدھی سیدھی ڈوووز لے لو وہ تو اچھا نہیں ہے وہ تو کرپٹ ہے اس نے تو دھوکا دیا تو اس پہ عام طور پر خواتین کہتی نہیں یہ تو بہت نقصان دے یہ تو نہیں کہوں کر سکتی ارے بابا جب اتنے برے اور برے آپ اس فیصلے پہ نہیں جا سکتے تو اس گھر کی نیوں کیوں رکھتے ہو اس کے بارے میں سوچنے کیوں لگتے ہو کہ جہاں سے یہ چیز ہو سکتی ہے اچھا جو تیسرا اس کا بہت امدہ حل ہوتا ہے جس پہ میں ہم سے بات کرتا ہوں دیکھیں وہ ہر مرد کو بھی فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہر خاتون کو بھی فیس سیونگ چاہیے ہوتی جب بھی اس پہ الزام لگتا ہے تو وہ فیس سیونگ کیلئے آپ کو رگڑ دے گا تو آپ پہ الزام لگے گا فیس سیونگ ہے کیا ہم بیروزگار ہو جائیں تو ہم لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے بتا نہیں پاتے تو فیس سیونگ کیلئے ہم کچھ نہ کچھ بہان نہ کریں گے ہم چھوٹی پہ ہیں میں کچھ اور آپشن دیکھ رہا ہوں اچھا ایسے آپ کا رشتہ باقی نہ رہے تو وہاں بھی لوگ فیس سیونگ کیلئے تاکہ آپ کا ایمیج بھر قرار رہے یہ یاد رکھئے گا کہ جو ایمیج ہے جو آپ کا ایمپیکٹ آپ کی ذات کا آپ کے نام کا لوگوں پہ ہے ہم ہمیشہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بہت سٹونگ ایریا آپ کے کھلنے کیلئے بچے گا وہ آپ کے میعہ کا ایمپیکٹ اور ایمیج ہے کہ اس کو تانہ دے کے نہیں اس کو ڈھرا کے نہیں انفیکٹ جیسے ہم کسی بچے کو اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں تو وہ کام وہ نہیں کرتا میرا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو تم کبھی بدنگاہ نہیں ہو سکتے میرا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو کہ دولت چارہ طرف بکھری ہوئی ہو اور کوئی بھی نہ ہو تم پیسے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے میرا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو اتنے شاندار ہو کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارو گے اور میرا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو کہ تمہارے سامنے اگر دس لڑکیاں بھی ہوں تو تم کبھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچو گے اچھا جو ہم سکھاتے ہیں ہماری پرسنیلیٹی وہی بنتی ہے پرسنیلیٹی ہے کیا ذات ہے کیا ہمارا ایمان ہماری observation ہمارے تجربات ہمارا دیکھنا ہماری dealing ہمارا رویہ ہمارے preferences ترجیحات یعنی یہ total مل کے ہماری خوشی ہماری غمی ہمارا سکھ یہ مل کے ہی ہماری پرسنیلیٹی بنتی ہے ہمیں اللہ سے ملنا اچھا لگتا ہے ہمیں اس کی بات کرنا اچھا لگے گا تو ہماری پرسنیلیٹی میں وہ واضح ہو جائے گا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہم ان کی عقیدت میں کچھ سنتیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں ہم ان کی عقیدت میں ان کی چیزوں کو فالو کرنے لگ جائیں تو ہمارا پرسنیلیٹی کا وہ impact بڑھ جائے گا دیکھیں لوگ ان کی محبت میں اپنی پگڑیوں کا رنگ بدل دیتے ہیں اپنی شکل بدل لیتے ہیں اپنے طرزیں عمل کو بدل لیتے ہیں ہاں جو نہیں بدلتا وہ آپ کی ماں سے محبت ہو اب تو ہم اور طرح سے بدلتے ہیں بیوی سے محبت ہو تو ظاہر ہے اور طرح سے بدلتے ہیں اور کسی اور خاتون سے محبت ہو تو اب یہ آپ کو چھپانا پڑے گا یہ چوری کا کام ہے اس کا impact کہاں پڑے گا آپ کی پرسنیلیٹی پہ اس کا impact کہاں پڑے گا آپ کی نیک نامی پہ اس کا impact کہاں پڑے گا آپ کی goodwill پہ اس کا impact کہاں پڑے گا آپ کی total image پہ سو یہاں آپ کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے اور بیوی یا وہ خاتون جو اپنے میاں کو یا بھائی کو یا بیٹے کو بچانا چاہتی ہے کہ اس وہ کیا کہنا چاہیے اس برا جو سرکل ہے جس میں وہ فنس جاتا ہے اس سے اس کو کیسے نکالا جائے تو یہ اس کا امیج اس کا امپیکٹ اور اس کا جو پورا پرسنیلیٹی ہے یہ وی کے لیے اس کو احساس دلا کے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کہاں کہاں پہ نقصان ہوگا لوگ تمہارے بارے میں سوچنا جو وہ سوچتے ہیں تم کتنے اچھے ہو کتنے امدہ ہو ان کی سوچ بدل جائے گے تمہارا جو اعتبار ہے تم جو مسجد میں جاتے ہو لوگ تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں ریگارڈ کرتے ہیں انہیں یہ پتا چلے کہ تم ایسے ہو تو وہ کیا سوچیں گے رشتہ دار خواتین ایون تمہارے اپنے بچے انہیں پتا چلے کہ ابا جی یہ کرتوت گھول رہے ہیں اچھے یہ یاد رکھئے گا یہ بشک غلطی ہے بشک گناہ ہے پر اس کی possibility رہتی ہے چونکہ جو چوتھی بڑی وجہ ہے ہم اس کو مانتے نہیں جب بھی گھر میں stress ہوگی جب بھی گھر میں tension ہوگی جب بھی گھر میں بیوی زبان دراز ہوگی یا جب بھی گھر میں بیوی آپ کو ignore کرے گی اور گھر کو اور بچوں کو اور ساری چیزوں کو سنبھالے گی یہ ایک بہت میجر وجہ ہے کہیں کہیں یہ ساری وجہ نہیں ہوتی تو بھی بندے نے گرنا ہوتا اور موں کے بل گرنا ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کھے کھانی ہوتی تو ضرور کھائے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی جب اس نے اپنے لئے تیع کیا ہے کہ میں نے خواری لینی ہے جب جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو ہونا ہوتا ہے اس کے لئے ذہنے تیار رہا کریں پریشان نہ ہوا کریں یہ وقتی سا ہوتا ہے اچھا اگر لمبا بھی چل پڑے تو بلاخر اس نے کہیں نہ کہیں تو وینڈ اپ ہونا ہوتا ہے یہ مرد جو ذات ہے یہ ہمیشہ کسی ایک چیز پر کنات نہیں کرتی یہ ہمیشہ حل من مزید کی طالب ہوتی اس لئے اللہ نے بھی اس کے لئے گنجائش رکھی ہوئی ہے سو کبھی یہ گناہ کے رستے پر جانے لگے تو پلیز گناہ میں بڑھاوا مت دیجئے گا وہاں روکنے کے لئے لڑنا نہیں ہے نمبر ایک تانے نہیں دینے نمبر دو ایکسپوز کرنے کی دھمکیاں نہیں دینے نمبر تین اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی نمبر چار ناراض ہو کے گھر نہیں جانا نمبر پانچ ڈیورس لینے کے لئے اپنی امادگی کا اظہار نہیں کرنا نمبر چھے آپ بھی برباد آپ کے بچے بھی برباد خود آپ کی اپنی فیس سیونگ بھی مشکل ہو جائے گی جس واحد چیز پہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہو لڑائی کے لئے نہیں جس واحد چیز پہ آپ اپنے میاں کے ساتھ بڑی محبت سے پلے کر سکتے ہو وہ اس کے دل کو چھونے والی بات ہے کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے خود تمہارا امیج کتنا ڈیمیج ہوگا تم پچھلے چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال جتنے بھی اس کی عمر ہے عمر بہت بڑھا کے نا اسے بتائیے گا پھر پھر ناراض ہوگا پھر اور طرح کا پھڑا پڑ جائے گا اور اسی طور پر اپنے بچوں کو ساتھ یا بھائی کے ساتھ جس کو بھی سمجھانے کی نوبت آئے لڑنے سے لوگ نہیں رکھتے اس لڑکی کو برا بھلا کہنے کریکٹر لیس کہنے سے بھی بات نہیں بنے گی یہ فیصلہ دل کا ہوتا ہے تو دل کو پکڑیے اور دل میں سے اپنی جگہ تھوڑی بڑھائیے یہ بھی سوچئے کہ خود آپ کی کس غلطی کی وجہ سے کس حرکت کی وجہ سے وہ جگہ کسی اور کو مل گئی ہے آپ میٹھی میٹھی باتیں نہیں نہ کرتے آپ سویٹ سویٹ لفظ نہیں بولتے آپ اس کے کانوں آنے پہ جب وہ گھر آتا ہے یا جاتا ہے تو اٹھ کے اس سے رخصت بھی نہیں کرتے اس کے لیے محبت کا اظہار بھی نہیں آپ اندر سے تھک گئے ہو اور ایک تھکی ہی روح کی ساتھ محبت کرنے والا بندہ اظہار ہے وہ نہیں وہ کوئی اور اسطہ ڈھونڈے گا سو کچھ کتاہیاں اور کمیاں آپ کی اپنی بھی تو ہیں ان پہ گوھر کیجئے ان کو دور کیجئے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی ایک اور چیز جو میں نے سیکھی براہ کرم میاں کی اس حرکت کا ڈھنڈھورا مت پیٹیے اسے شہر میں ڈھول پہ اور پرانے زمانے میں جیسے تانگوں پہ وہ فلموں کے پوسٹر رکھے پھرتے تھے کہ آ گیا آ گیا شہر میں وہ ویشی سینہ اور مکار سینہ آ گئی ہے تو وہ کرنے سے بھی مسئلہ خراب ہوگا اور اپنی ماں کو تو بالکل نہ بتائیے آپ کی ماں ہیں تو سمپل آگ لگانا جانتی ہیں اور آگ میں جلو گے آپ آپ کا رشتہ اور آپ کے بچے بھی پھر اسی ماں کے جا کے گھر پڑنا پڑے گا کہ جو آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتی اور اس عمر میں جب بچے بچے بھی ہو جائیں تو بھائی بھی نہیں سنبھالتے اس لئے بہتر ہے اپنے اڈے کو اپنے گھر کو بچا کے رکھنا اور اس بات کو اتنا بڑا ہوا نہ دے دیجئے گا کہ یہ ہوا بن جائے اور آپ کی زندگی کے اوپر غالب آ جائے یہ ایک وقتی سا فیز ہوتا ہے جیسے سردیوں میں سردی آتی ہے گرمیوں میں گرمی آتی ہے تو مردوں پر کبھی کبھی یہ محبت کے موسم بھی آتے ہیں یا وقتی سے افیر کے موسم بھی آتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے لڑے بنا میرا خیال واپسی کھینچا جا سکتا ہے کھینچ کے دیکھئے اتنا کام بنے تو پھر مجھے بتائیے گا پھر ہم اپنی رائے میں کچھ اور چیز شامل کر لیں گے تب تک اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم